اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مبارک علیہ وسلم اللہم صلی اللہ 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 علیہ وسلم کے ساتھ مدد کرتا ہے اور انسان جیت جاتا ہے کتنے پرشتوں نے اس جنگ میں مدد کی ایک ہزار پرشتوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور فہم میں بہت زیادہ اضافہ کرے اسی سے ریلیٹڈ ہم کچھ احادیث پہلے پڑھیں گے پھر ہم اس واقعے سے آگے جائیں گے شرکہ بدر کی تعداد کا بیان سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے انہوں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصحاب کی تعداد جو غزبہ بدر میں شریک ہوئے تھے اصحاب تعلوت جتنی تھی جنہوں نے ان کے ساتھ نہر پار گی تھی وہ تین سو دس سے کچھ زیادہ تھے سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اللہ کی قسم تعلوت کے ساتھ نہر صرف وہی پار کر سکے جو مومن تھا آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن سے بھی گزرتے ہوں گے تو سورہ بکرا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعلوت اور جالوت کا واقعہ بیان فرمایا ہے کیسے جب انہوں نے کہا کہ ہمیں لڑنے کے لیے شوق ہے ہمارے لیے آیتیں نازل کریں تو ان کے نبی نے کہا کہ اگر آیتیں نازل ہو جائیں گے کیا آپ لوگ لڑیں گے انہوں نے کہا جی ہمارے اندر سے ہی مقرر کر دیجئے ایک بندہ جس کے اندر ہم لڑیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کو چنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابھی میں نے آپ کو نام بتایا ہے تعلوت کو چنا باقی تمام لوگوں پہ اور انہوں نے کہا سیم یہی بات کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مقا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جسم میں اور حکمت میں فضیلت دی تم تمام لوگوں پہ اور اتنا خوبصورت ورڈ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چند لیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اس کے اندر پہ لوگوں نے جنگ لڑی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش بھی رکھی تو ان کی دادات کہا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ تین سو دس نے کچھ زیادہ تھی سیم وہی تعداد جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تھی ابو جہل کے قتل کا بیان ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو پتا کر کے آئے کہ ابو جہل کا کیا اشر ہوا یہ سن کر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دیکھا کہ سیدہ افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے نے اس کو قتل کر ڈالا ان کے بیٹوں کے نام کیا تھے معابس اور ماس جی ماشاءاللہ بیٹوں نے اس کو قتل کر ڈالا ہے اس کا جسم کھنڈا پڑا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تو ہی ابو جہل ہے پھر آپ نے اس کی داری پکڑ لی تو اس نے فخریا یہ کہا بھلا اس سے بھی کوئی بڑا آدمی ہے جسے تو نے آج قتل کیا ہو یا یوں کہا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جس کو اس کی قوم نے قتل کیا ہو ایک اور روایت ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن چوبیس مقتول پوریشی سرداروں کو بدر کے ایک بہت ہی اندھیرے اور گندے ایک سردار جو جنگ کے لیے نکل آئے تھے پیچھے کون رہ گیا تھا ایک سردار جو نہیں نکل آتا ابو سوچیں سوچیں جلدی 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 آن لائن والے پیچھے کون رہ گیا تھا مکہ میں جس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا ابو لہر ابو لہر نہیں آئے تھے نا انہوں نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا تھا پیچھے وہ رہ گئے تھے اور اس کے ساتھ سارے سردار جو تھے وہ آ گئے تھے جنگ کے لیے تو جتنے سردار آئے تھے نائنٹی پرشن وہاں پہ قتل ہو چکے تھے ان کو ایک پوئے میں ڈال دیا گیا تھا آپ دوبارہ سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن چوبیس مقتول قریشی سرداروں کو بدر کے ایک بہت ہی اندھیرے اور گندے کونوں میں پھینک دینے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ جب آپ کسی قوم پر پتہ حاصل کرتے تو اس میدان میں تین دن تب قیام فرماتے چنانچہ جنگ بدر کے خاتمے کے تیسرے دن آپ کو حکم آپ کے حکم سے آپ کی اونٹھنی پر کجاوہ کس دیا گیا تو آپ وہاں سے روانہ ہوئے آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے انہوں نے خیال کیا کہ آپ چاہد اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے تشریف لے جا رہے ہیں حتیٰ کہ آپ اس کون کے کنارے پر آپ کھڑے ہو گئے اور کفارے قریش کے مقتولوں کے نام اور ان کے باپ دادا کے نام لے کر انہیں اس طرح پکارنے لگے اے فلان بن فلان اور اے فلان بن فلان کیا آج تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی ہم سے تو ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم سے سچا پا لیا تو کیا تم سے تمہارے رب نے جس عذاب کا وعدہ کیا تھا تم نے بھی وہ سچا پا لیا ہے راوی کا بیان ہے کہ سیدنا عمر عزیرہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ایسی لاشوں سے کیوں مہوے گتبو ہیں جن میں روح نہیں ہے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں جو باتیں ان سے کر رہا ہوں تم انہیں ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو پرشتوں بعد جنگِ بدر میں حاضر ہونا سیدنا رفایہ بن رافع زرکی رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو جنگِ بدر میں حاضر تھے انہوں نے فرمایا سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا آپ اہلِ بدر کو اپنے ہاں کیسا مقام دیتے ہیں آپ نے فرمایا وہ سب مسلمانوں سے افضل ہیں یا اس کی مانت کوئی جملہ ارشاد فرمایا سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسی طرح وہ فرشتے جو جنگِ غزوائے بدر میں حاضر ہوئے وہ بھی دیگر فرشتوں سے افضل ہیں تمام مسلمانوں سے کون افضل ہیں جو مسلمان غزوائے بدر میں شریک ہوئے اور تمام فرشتوں سے افضل کون سے فرشتے ہیں جو وہ جنگِ بدر میں وہاں پہ موجود ہیں جنگِ بدر کا ایک اور نام ہے یوم الفرکان فرکان کہتے ہیں حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا یا حق اور باطل کو ڈیفرنشیئٹ کرنے والا یہ ورڈ قرآنِ پاک میں بھی یوز ہوا ہے فرکان تو یوم الفرکان کہتے ہیں فیصلے کا دل یہ مارکہ کفر و ایمان کا مارکہ تھا اس میں آدمی نے اپنے چچا سے باپ نے اپنے بیٹے سے بھائی نے اپنے بھائی سے اور قرابتدار نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مامو آس بن حشام کو قتل کیا بڑے دل پہ ہاتھ رکھے سنیے کہ آج ہم کہتے ہیں نا ہم کیسے اگینسٹ چلے جائیں کیسے اب دیکھئے گا کیسے اپنے ہی رشتہ داروں کو قتل کیا کیوں کیونکہ وہ عقیدے میں ان کے خلاف تھے اور ان سے جنگ کر رہے تھے تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ میرے مامو ہیں یہ میرے چچا ہیں یہ میرے بیٹا ہیں یہ میرا باپ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مامو آس بن حشام کو قتل کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبدالرحمن کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید کیا یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جتا کر دیا اس لیے اس دن یعنی سترہ رمضان المبارک کا نام یومل خرکان پڑ گیا سترہ رمضان المبارک کا نام کیا ہے یومل خرکان اور خرکان کیا ہے حق اور باطل میں فرد کرنے والا کہنا بڑا آسان ہے پڑھنا بڑا آسان ہے اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچا جائے کہ خدا نہ خاصہ میری بیٹی میرا بیٹا میرا رشتدار میرے مامو میرے میاں میرا کوئی بھی ایسا رشتہ جو میرے اتنے قریب ہے وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ کافر بھی ہے اور وہ مجھے جنگ بھی کر رہا ہے اور اللہ کے لیے مجھے قربانی دینی پڑے گی اپنے اس رشتے کی کیونکہ اللہ سے اوپر کچھ نہیں اللہ کے آگے کچھ نہیں ہمیشہ مسلمان کی نظر کس پہ ہوتی ہے اللہ پہ اور ہر فیصلہ ہر رشتہ وہ کون سر رکھتا ہے جو اللہ کے لحاظ سے کریکٹ ہوتا ہے اور جس کی اللہ نے اجازت بھی ہوتی ہے اپنے آپ کو انیلائز کیجئے گا اور ایک سوال دکھئے جو خود سے اکیلے میں کیجئے گا کیا میں اپنی زندگی میں موجود کسی بھی ایک کوئی رشتہ ایسا موجود ہے جس کو میں ترجی دے جاتی ہوں اب وہ ترجی دینا کیسے ہے کہ نماز کا وقت ہوا وائے قضاء ہونے والی لیکن میں پہلے ان کا کام کرلوں پھر نماز میں قضاء پڑھلوں یا پھر ایک خاندان کا کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں ایک سرٹن وے میں ڈریس اپ ہوں لیکن اللہ سبحانو تعالی نے تو مجھے شریعت میں ایک اور سرٹن وے میں ڈریس اپ ہونے کا حکم دیا ہے لیکن اس بندے کو خوش کرنے کے لیے میں اللہ کے حکم کو پسپشت ڈال دیتی یا میری اولاد اس کے بیچے ہاتھوں میں بلیک میل ہو جاتی ہوں اور وہ وہ کام کر لیتی ہوں جو مجھے پتا ہے غلط رشوت دینا چیٹنگ کرانا بچیوں کو سجادت دا کے پیش کرنا کہ ان کے رشتے نہیں ہوں گے اور جب یہ سوال خود سے کریں گے تو بہت جبوں پہ جواب ایسا آئے گا کہ آپ لوگ ڈر جائیں گے اپنے لئے عمل کا موتی لکھیں کہ ہم نے ہر اس رشتے کو جو مجھے اللہ کی یاد سے غافل کرے جو مجھے اللہ کی کام سے غافل کرے میں نے اس کو اوور کم کرنا ہے میں نے اللہ کی محبت کو ٹاپ پہ رکھنا ہے رشتوں سے ایسے نہیں کرنا کہ ان کے کام نہیں کرنے یا اپنا فرض ادا نہیں کرنا لیکن ان چیزوں کو اللہ کی محبت اللہ کے فرائض پہ پائیورٹی بکل نہیں دینی اس مارکے میں چودہ مسلمان شہید ہوئے اس مارکے میں چودہ مسلمان شہید ہوئے چھ مہاجرین اور آٹھ انسار تھے انہیں میدانِ بدر میں ہی سکردے خواب کر دیا گیا ان کی قبریں اب بھی معروف ہیں مطبع اب بھی وہیں پہ ہیں اور وہاں پہ فیمس ہیں مشرقین کے ستر آدمی مارے گئے اور ستر قید ہوئے مرنے والوں میں سب سے زیادہ جو تھے وہ سربرا تھے وہ سردار تھے اُدھر کے ان میں سے چوبیس سرداروں کے لاشے کھینچ کے بدر کے ایک گندے اور ناپاک ہوئے میں پھینک دیئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دروس بدر میں قیام فرمایا اس کے بعد جو واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کوئے کے گھنڈیر پر آکھڑے ہو گئے اور ان ستراروں کے نام لے لے کر پکارا اے فلان کے بیٹے فلان اے فلان کے بیٹے فلان کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی کیونکہ ہم نے ہمارے رب سے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے آپ نے فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ اسے زیادہ نہیں سن رہے لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے مکہ میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرقین کے ذریعے سے پہنچی جس میں انہیں بڑی زلط اور رسوائی محسوس ہوئی انہیں کیا لگ رہا تھا ان کے ذہن میں کیا تھا کہ ہم جائیں گے ارام سے مار اتنی پوجہ اتنا مال اتنی چیزیں ہم تو انہیں شکست دیں گے لیکن جب انہیں پتا چلا کہ مشرقین مکہ جو ہیں وہ تو ہار گئے ہیں اتنے لوگ مر گئے ہیں انہیں ایکسٹریم قسم کی زلط محسوس ہوئی انہوں نے مقتولین پر نوحہ گری سے روک دیا گیا تاکہ مسلمان خوش نہ ہو لیکن انہوں نے ماتم کرنے سے بھی روک دیا کہ یہ نوحے ہم ماتم کرے تو مسلمان خوش ہو حالانکہ مسلمانوں نے خوش تو نہیں ہونا تھا لطف یہ ہوا کہ اسود بن مطلب کے تین بیٹے مارے گئے ان پر وہ نوحہ کرنا چاہتا تھا اس نے ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی اس نے جھٹ اپنے غلام کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا اس نے واپس آکے بتلایا کہ یہ عورت اپنے گنشدہ اونٹ پر رو رہی ہے اسود یہ سن کر اپنے آپر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار خوکار اٹھا کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا ہے اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں اونٹ گرے اور رو بھی نہیں رہے کیوں نہیں رو رہے تقبر کے پیچھے ہماری عزت کیا رہے گی ہمارا کیا رہے گا ہم نوہ کرنے سے منع کر دیا گیا یہ کیا ہے یہ تقبر تھا نو مشکین مقاقہ کہ ہم بین نہیں کریں گے ہم رویں گے نہیں کیونکہ وہ دشمن خوش نہ ہو جائے تقبر کھوٹ کھوٹ کے بڑا تھا اتنے بڑے نقصان ہو گئے جانے چلے گی لیکن تقبر دل سے نہیں گئے مزید چند اشار کہے جن میں اپنے بیٹوں پر آہو فیغان کی ادھر اہل مدینہ کی خوشکبری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو قاسد روانہ فرمائے دو لوگوں کو بھیجا کہ انہیں خوشکبری دیں کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے ایک عبداللہ بن رواحہ پالائی اوپر مدینہ سے گئے اوپر والے مدینہ کی سائٹ سے گئے دوسرے زید بن حارسہ مدینہ کے نیچے کی سائٹ سے گئے اسی دوران میں یہود نے جھوٹے پروپوگینڈے کر کے مدینہ میں حلچل مچا رکھی دی اس لیے جب فتح کی خبریں پہنچی تو ہر طرف مسررت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی مدینہ کے دروبان تحلیل اور تقبیر تحلیل اور تقبیر لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کناروں سے گونج اٹھے اور سرداران مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک بات دینے کے لیے بدر کے راستے میں نکل پڑے جب وہاں پہ جنگ ہو رہی تھی پیچھے سے مدینہ میں تب بھی مشرک لو تو کیا کہہ رہے تھے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ وسوسے ڈال رہے تھے کہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے جب جنگ فتم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو لوگوں کو بھیجا کے فتح کی خبر سنا دیں تو جیسے ہی فتح کی خبر ملی تو اللہ کا نام بلند کیا زندگی کا رول بنا لیں اللہ کی راستے میں لگے رہیں اور اگر فتح مل جائے تو ساری کی ساری فتح کا فتح کی سکھ جاتا ہے کہ آپ کو اللہ کو اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں نا خالصتن سیریسی یہ ہماری کچھ بھی ہمارا پریڈٹ نہیں ہے یہ اللہ کی توفیق ہے جسے ہمیں توفیق دیئے کہ ہمارے قدم اٹھے اور ہم اس سے پاس ہیں اگر اللہ ہمیں توفیق ہی نہیں دیتا تو ہم نہ کرتے ہیں کبھی کسی چیز کی توفیق چھوٹے جائے نا تو نماز پڑھنی تھی نہیں پڑھ سکی کوئی کام ایسا چھوٹ جائے تو سوچیں میں ایسا کیا عمل کر رہی ہوں اور یقین جانئے کوئی ایسا عمل نکل آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصرتِ الٰہی کا تاج پہنے مدینہ کے لئے روانہ ہوئے آپ کے ساتھ مالِ غنیمت اور قیدی بھی تھے وادیِ سفرہ کے قریب پہنچے تو تقسیمِ غنیمت کا حکم نازل ہوا تقسیمِ غنیمت کا حکم قرآنِ پاکی صورتِ انفعال میں ہمیں ملتا ہے مالِ غنیمت جو پہلے تھی جنگ کے بعد اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے بعد واپس آ رہے تھے مدینہ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے مالِ غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا ہے اس کا حکم بھیجا اور قرآنِ پاک میں یہ سورہ انفعال میں ہمیں ملتا ہے چنانچہ آپ نے خمس نکال کر باقی مالِ غنیمت خاضیوں پر تقسیم فرما دیا پھر وادیِ سفرہ پہنچ کر نظر بن حارس کو قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی گردن ارادی اس کے بعد ارکل بطیہ پہنچے تو حقبہ بن ابی معید کو قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت آسن بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی گردن مال وہ سربر آوردہ مسلمانوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بات دینے کے لیے نکلے تھے ان کی مقام روحہ میں آپ سے ملاقات ہوئی اور وہاں سے مدینہ تک انہوں نے آپ کی رفاقت اور قیادت میں سفر طے کیا اس طرح آپ مدینہ میں یوں مصفر اور منصور داخل ہوئے کہ ہر دشمن پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی وہ دشمن جو پل کو کہتا تھا کہ یہ مسلمان کیا کر لیں گے ان کے دل میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ ہلکہ بغوش اسلام بھی ہو گئے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اسی موقع پر عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا جب ڈر سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو کیا ہوا بہت سے منافقین انہیں بھی اسلام قبول کر لیا اور عبداللہ بن عبی کا نام آپ بڑا بڑا لکھ لیں یہ بہت بڑا منافق تھا اور آکے جنگوں میں آپ پڑھیں گے کہ اس نے کیسے اپنی منافقت یہ بہت بڑا منافق تھا اور ڈر کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا جس کی وجہ سے ڈیفرنشیئٹ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ کون حقیقی مسلمان ہے اور کون منافق ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کیا بات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے عالی سربراہ تھے کتنے بہترین لیڈر تھے ہر ہر موقع پہ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینے کی رائے دی اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے حضرت ابو بکر نے کہا کہ فدیہ لے لیں فدیہ ہوتا ہے کہ مال لے لیں اس کے بدلے ان کو چھوڑ دیں آزاد کر دیں لیکن وہ بھی کچھ سکم سینسز میں اور حضرت عمر نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا تیہ کیا یہ فدیہ چار ہزار سے تین ہزار کمس کم ایک ہزار درم تھا اور ان قیدیوں میں سے جو لکھنا پڑنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار پایا کہ وہ دس دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دیں اسلام دیکھو ہر طرف سے نون مسلمز کو بھی پروٹیکشن دے رہا ہے کہ فدیہ دیں فدیہ کتنا ہے چار ہزار تین ہزار کم سے کم ایک ہزار جو نہیں دے سکتا لیکن لکھنا پڑنا آتا ہے وہ کیا کرے گا دس دس مسلمان بچوں کو پڑھائے گا اور ہمارے لیے یہ جانا کتنا ضروری ہے کہ پڑھنے کی کتنی امپورٹنس ہے پڑھائی کی کتنی امپورٹنس ہے کیونکہ اگر ہم پڑھیں گے نہیں تو ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کیسے کریں گے ہم کیسے دنیاوی اور دینی دونوں طرح پہ ایک بہترین مسلمان کے ریپریزنٹیٹیو ہوں گے بعض قیدیوں پر احسان کیا گیا اور انہیں فدیہ کے بغیر ریحہ کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی مشکلیں آئیں اور آپ کے جو ہمیں پڑھنے والی ہوں یہ اتنی بڑی مشکلیں ہیں کہ جو مائیں ہیں اور جن کی بیٹیاں ہیں وہ یہ سوچیں کہ اگر اتنا بڑا دفکل فیصلہ بھی آ جائے تو ہمیں فیصلہ کیسے کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب دادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر عب العاز کے فدیہ میں جو مال بھیجا اس میں ایک ہار بھی تھا یہ ہار حضرت فتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا انہوں نے حضرت رزینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عب العاز کے ساتھ رحصت کرتے وقت یہ ہار انہیں دیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر رقد تاری ہوئی آپ نے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں حضرت جینب رضی اللہ تعالیٰ وہ جو مسلمان ہو گئی ہیں ان کے شوہر ہیں ابو العاز جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور جنگ میں ان کے خلاف انہوں نے جنگ کی اور ایزا قیدی آئے آپ فدیعے کے طور پر ان کی بیٹی نے کیا بھیجا ہار اور وہ کس کا ہار تھا حضرت فتیجہ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اجازت چاہیے کہ آپ اجازت دیں کہ یہ میں کر لوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسا ہی کیا چنانچہ آپ نے ابو العاز کو اس شرط پر رہا کیا کہ وہ زینب بنت رسول کی رات چھوڑ دیں گے یعنی ان کو چھوڑ دیں گے میاں بیوی کے رشتے سے ان کو آزاد کر دیں گے یاد رکھئے کبھی ایک مسلمان اور ایک کافر کا رشتہ نہیں ہو سکتا قرآن پاک کی واضح آئیت ہیں کہ مومن مرد کے لیے مومن عورتیں مشرق مرد کے لیے مشرق عورتیں آج کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ کچھ فرق نہیں پڑتا مکس ریلیجن میریجز ہو رہی ہیں یہ اللہ اوٹ نہیں ہے قرآن پاک میں سورہ بکرا کی ہی آیت ہے کہ ایک مومن مرد کے لیے مومن عورت کے لیے مومن مرد ہے چاہے تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے اور آج ہم کتنے مزے سے کافر ایکٹر ایکٹریسس کو دیکھے کہتے ہیں یہ ہمارے آئیڈلز ہیں ہم نے ان چیزوں کو بہت موملائز کر دیا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوری ابو لاس نے مکہ جا کر ان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ مدینہ وجرت کر کے آئیں وہ مدینہ آگئی اور وہ مکہ چلے گئے انہوں نے رشتے کے بجائے اپنی بیٹی کا کیا بچایا ایمان آج ہم ایمان کو قربان کر دیتے ہیں رشتہ بچا لیتے ہیں چرابی ہے کبابی ہے زانی ہے رشتہ بچا لو شادی نہ توڑنا خیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ ٹیچنگز نہیں دی تو ہم کن ٹیچنگز کے پیچھے چاہتے ہیں اس کے بعد جب ان کے شوہر ابو لاس اسلام لے آئے اس کے بعد پھر وہ اسلام لے آئے لیکن دیکھیں کیسے کیسے ٹیسٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں پھر وہ یہ دونوں اکٹھے دوبارہ ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت قضبہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابزادی حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیمار بہت سویر بیمار اور جنگ کے لیے جانا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ میں جنگ کے لیے نہیں چاہ سکتا میں نہیں چاہ سکتا میں جنگ پہ نہیں چاہوں گا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے اپت میں تھی یعنی ان کے نکاح میں تھی لہٰذا آپ نے انہیں حکم دیا کہ ان کی اتیمارداری کے لیے مدینہ ہی میں رہیں تاہم انہیں بھی بدر میں جاننے میں حاضر ہونے والوں کا عجر و حصہ ملے گا انہوں نے کہا اتنی سویر بیمار تھی کہ حضرت عثمان جنگ کے حزبن تھے انہیں کہا گیا کہ آپ یہی پہ رہیں آپ کو اتنا ہی سواب ملے گا جتنا بدر میں حاضر ہونے والوں کو ملے گا عثمان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے روک گیا گیا حضرت عقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ کی واپسیت سے پہلے ہی وفات پا گئے حضرت عثمان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا بیان ہے کہ ہمارے پاس پتہ کی خوشکبری اس وقت پہنچی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحاب زادی حضرت رکیہ رسی اللہ تعالیٰ عنہو پر مٹی پر آبر کر چکے تھے یعنی ان کو دفنا چکے تھے الحمدلہ یہ شیطان کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں لیکن ہم نے لگے رہنا ہے تو ہم دیکھ رہے تھے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی بیمار تھی آپ جنگ پہ چلے گئے اور اتنی بیمار تھی کہ ان کے شہر کو چھوڑ گئے اس کا مطلب ان کو علم تھا کہ وہ اتنی بیمار ہیں زیادہ بیمار اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے تب وہ موجود تھے ان کو دفنا دیا گیا آج ہم نے کلچرل چیزوں کو ایڈاپٹ کر لیا ہے اسلام کو قرآن کو سنت کو پیچھے ڈال دیا ہے خدارہ اپنے دھروں میں اپنے اندر اسلام لے کر آئے ہر اس بات کو پائیورٹائز کریں جو سنت سے اور قرآن سے ہمیں ملتی رہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ کر مطمئن ہو چکے تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی امی قلسون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی اسی لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذل نورین یعنی دو نور والے کہا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبزادی پہلے حضرت ربیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی جب وہ وفات پا گئی تو حضرت امی قلسون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور ان کو ذل نورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے حضرت امی قلسون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اکت میں رہتے ہوئے شبان نو ہجری میں وفات پائی اور بقی میں دبان ایک بیٹی دنیا سے چلی گئی لیکن انہوں نے جب وہ نومل ہوئے حالات نومل ہوئے تو انہوں نے دوسری بیٹی کا رشتہ کر دیا بہت اپنے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ زندگی میں کوئی بہت مشکل بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے لیکن اس حادثے کو اپنے اوپر اتنا تاریخ کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو زندگی کی نعمت دی ہوئی ہے اس کو گزارنا چھوڑ دیتے ہیں انسٹیٹ اور غلط چیزوں میں پڑھ جاتے ہیں یہ ایک بوجھ کی طرح رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ لیسن نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی زندگی میں آپ کی بیٹیاں بھی گئیں آپ کے بیٹے وفات با گئے آپ کی بیویوں کی بیٹے ہوئے آپ کے پیارے چلے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے مشن میں لگے رہے اور زندگی کو اس طریقے سے جیتے رہے جیسے اللہ سبحانہ وآلہ نے حکم دیا ہے ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے مشکلیں آئیں گی بہت زیادہ problems بھی آئیں گی لیکن ہم نے ان کو اپنے پر سوار کر کے اللہ کی دی ہوئی نعمت زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ جب تک زندگی ہے ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم پلٹ اٹھائیں یا کچھ نیکی کر لیں اس کو ہم نے سوار کر کے اپنی زندگی کو ایسا نہیں بنانا کہ وہ unfruitful ہو جائے یا وہ ایسی ہو جائے جیسی دوسروں کے لیے ہم عذیت بن جائیں یا عذاب بن جائیں اللہ نے بدر میں نصرت و فتح کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو عزاز بخشا مشرقین کے لیے وہ خاصا تقلیف دے تھا چنانچہ انہوں نے ایسی تدبیریں سوچنے شروع کی جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں اور ان سے انتقام لے سکیں لیکن اللہ نے ان کے دعاو پیچ ان کے سینوں پر اُلٹ دیئے اور اپنے فضل سے اہل ایمام کی مدد کی ان میں سے چند اپورٹنٹ اپورٹنٹ جو چیزیں انہوں نے کی وہ میں بتاتی ہوں آپ کو بدر سے واپسی کے بعد ایک ہفتے بدر سے واپس آئیں ایک ہفتہ اور کہیں روایات میں آتا ہے کہ دھائی تین ماہ بعد بنو سلیم کے مدینہ میں پر حملہ کے ارادے نے جمعیت فرہام کرنا شروع کی جواباً مسلمانوں نے ان کی ٹھکانوں پر دھاوا بول دیا فرمالے زنیمت لے کر صحیح صالح مدینہ واپس آگئے اب مسلمانوں کا آپ کو بلکل ڈیفرنٹ کیریکٹر نظر آئے گا روت نظر آئے گا اب مسلمان ویٹ نہیں کرتے تھے کہ وہ آئیں گے اٹیک کریں گے جیسے انہوں نے پتہ چلتا تھا کہ کوئی ہم پر اٹیک کرنے والے وہ پہلے اٹیک کرتے تھے کیوں کیونکہ انہوں نے دکھانا تھا کہ مسلمان ہر طرح سے اوپر ہے ٹاپ پہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ سپیشل مدد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی سازش ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی سازش پہلے بھی کی گئی تھی دار الندوہ میں اس کے بعد عمیر بن بہد جمحی اور صفان بن عمیہ نے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی قدر کی سازش کی اور اس مقصد کے لیے عمیر مدینہ آیا لیکن آتے ہی اسے پکڑ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلایا کہ وہ کیا سازش سوچ کر آیا ہے اس پر وہ مسلمان ہو گیا اللہ حرکتہ اس کے بعد یہود بنو کینکہ نے کھل کر شروع دعوت کا مظاہرہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحہ کی تو کہنے لگے محمد تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مرتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے قریش کچھ اناری اور جنگ سے ناشنا لوگوں کو مار لیا ہے اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں ابھی بھی تکبر ہے کہ تم لوگوں نے انہیں مار لیا کوئی بڑا کام نہیں کیا اگر ہم سے لڑائی ہو گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر صبر فرمایا اس نے ان کی جرد اور بڑھ گئی آپ نے صبر کیا لیکن ان کی جرد اور بڑھ گئی اور انہوں نے اپنے بازار میں ہنگامہ برپا کر دیا جس میں ایک مسلمان نے ایک یہودی مار رہ گیا اس پر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا یہ نس شوال دو ہجری ہفتے کا دن تھا پندرہ دن گزر گئے تھے کہ زی قدہ کے چاند رات انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازرعات شام کی طرف جلا وطن کر دیا جہاں تھوڑے دنوں بعد اکثر ان میں سے مر گئے لی ہے جنگ غزوہ سویک ادھر غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے نظر مانی تھی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کر لیتا اس کے سر کو جنابت کے سبب پانی نہ چھوئے گا چنانچہ وہ دو سو سواروں کے ساتھ نکلا اور مدینے کے اطراف میں اوریس نامی ایک مقام پر چھاپا مار کر خجور کے کچھ درق کٹے اور جلائے اور دو آدمیوں کو قتل کر کے راہے پرار اختیار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ان کا تاقب کیا لیکن وہ ہاتھ نہ آئے البتہ انہوں نے اپنا بوجھ ہرکا کرنے کے لیے ستو اور توشے پھینک کیے مسلمانوں نے کرکورا تل قدر تک ان کا تاقب کیا اور ستو وغیرہ اٹھا کر واپس آگئے اسی لیے اس موہم کا نام غزوہ سویک اور غزوہ کرکورا تل قدر پڑ گیا سویک عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں باپسی پہ ستو اور گرٹس پھینکے تھے جس وجہ سے اس غزوے کا نام کیا پڑ گیا غزوہ سویک قاب بن اشرف قاب بن اشرف آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے آج کا میڈیا ہے یا میڈیا پرسن ہے جو خبریں پہنچاتا ہے جو ایک چھوٹی بات کو ہائلٹ کر دیتا ہے جو اچھی بات کو بھی برا کر کے بتاتا ہے جو زہر اگلتا ہے یہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والا ایک بندہ تھا قاب بن اشرف یہ شخص بڑا مالدار یہودی اور شائر تھا اسے مسلمانوں نے سخت عداوت کی چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہوں کی حجو کرتا یعنی تو ہینے رسالت کا مرتقب تھا اور ان کی عورتوں کے متعلق غزویہ اشار کہتا جبکہ ان کے دشمنوں کی مدہ کرتا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا حتیٰ کہ یہ بدر کے بعد قریش کے پاس جا پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا اور اس کے بارے میں بہت سے اشار کہے یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہو اس نے بنو کہنے کا پر جو کچھ گزر چکی تھی اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی بلافر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو قاب بن اشرف سے نمٹے جواب میں محمد بن مسلمہ عباد بن بشر عبو نائلہ حارس بن عوص اور عبو العقس بن جبر رضی اللہ عنہ نے اپنی خدمات پیش کی محمد بن مسلمہ ان کے امیر قرار پائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کہنے کی اجازت دی اس کے بعد وہ قاب کے پاس آئے اور کہا اس شخص نے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم سے صدقہ مانکا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشکت میں ڈال دیا ہے گروپ بنایا ان کے پاس آئے اور پریٹینڈ کیا کیا آپ پریٹینڈ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے ہمیں صدقہ دو ہمیں چیزیں دو اس کے بدلے ہم تمہیں ہتھیار دیں گے قاب کی بات سے کھل گی وہ خوش ہو گیا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا ہوگے میں پہلی کہہ رہا تھا تم لوگ اس سے اور بھی اکتا ہوگے پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بطور قرض گہہوں یا کھجور مانگی اور تیگ کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے انہوں نے کہا میں گھے ہوں اور کھجوریں دو ہم بدلے میں ہتھیار دیں گے اس کے بعد ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ سے ملتی جلتی بات کی اور یہ بھی کہ میرے کچھ رفکہ ہیں جن کے خیالات بھی میرے جیسے ہیں میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں آپ ان کے ہاتھ میں کچھ پیچیں اور ان پر احسان کریں قاب نے اس کی بات منظور فرمائی اس کے بعد چودہ ریبیو لول تین ہجری کی چاندنی نات میں یہ لوگ ہتھیار لے کے قاب بن اشرف کے پاس آئے اور اس سے پکارا کے نیچے اترو وہ قلعے کے اندر تھا اور اپنی نئی نئی شادی ہوئی تھی اس کی بیوی نے کہا اس کی بیوی نے کہا اس وقت کہاں جا رہے ہو میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے کوئیہ خون ٹپک رہا ہے اس نے دیشہ ہو گیا کہ کچھ ہونے والا ہے لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی اور نیچے اتر کر ہتھیار دیکھ کر بھی نہیں چونکا کیونکہ ان لوگوں سے پہلے ہی بات چیتے ہو چکی تھی اس کے بعد یہ لوگ تہلنے کے لیے چل پڑے راستے میں ابو نائلہ رزیرہ تعالیٰ انہوں نے اس کے اتر کی تعریف کی اور اس کا سر سنگنے کی اجازت چاہی اس نے قبر و نقوت کے ساتھ اجازت دی ابو نائلہ نے خود سنگا اور سر کے اندر ہار ڈال کر ساتھیوں کو بھی سنگایا پھر دوبارہ اجازت لی کی بار اچھی طرح سر پر سر قابو میں کر لیا تو کہا لے لو اللہ کے دشمن کو اس پر کئی تلباریں پڑی لیکن کام نہ کر سکی یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن مسلمان نے اپنی قدال اس کے پیروں زیرے ناف پر چڑھائی اور چر بیٹھے قدال آر پار ہو گئی اللہ کا یہ دشمن اس زور سے چیخا کہ گردوں پیش ہلچن ملچ گئی پھر وہ وہیں دھیر ہو گیا چیخ سن کر کلوں پر آگ روشن کی گئی لیکن مسلمان صحی سالم واپس آ گئے اور فتنے کی وہ آگ گج گئی جس نے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رہا تھا اور ایک مدد کے لیے یہودی سامب بھی اپنے ملوں میں دپک گئے جمادی الاولہ تین ہجری میں قریش نے اپنا ایک قلعہ عراق کے کاروانی راستے سے ملک شام بھیجا یہ راستہ نجت سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینہ کے قریب سے نہیں گزرتا تھا اس کافلے کی قیادت صفان بن امیہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا آپ نے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمان میں سو سواروں کا ایک دستہ پھیج دیا وہ کافلہ نجت میں خردہ نامی ایک چشمے پر پراو ڈال رہا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یلغار کر دی نتیجہ دن یہ ہوا کہ پورا کافلہ ان کے قبضے میں آ گیا البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے صرف کافلے کا رہنما خراد بن حیان گرفتار ہو سکا اور اس نے اسلام قبول کر لیا مال غنیمت کی مقدار ایک لاکھ درم تھی اور ایک ریش کے لیے غزوہ بدر کے بعد سب سے زیادہ تکلیف دے مار تھی غزوہ بدر ہو گئی مسلمان پتہ یاب ہو گئے لیکن اس کے بعد کیا خاموش ہو گئے نہیں ایک ایک بندہ جو اسلام کا دشمن تھا جو اسلام مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا ان کو جا جا کے ٹارگٹ کیا ان کو مارا کیوں کیونکہ جب تک ہم کفر کو جڑ سے نہیں اکھاریں گے تب تک مسلمان اور اسلام جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں بھیل سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحب ذاتی بھی انتقال فرما گئے لیکن اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے بیٹھنے گے زندگی میں مشکلیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی بہت پرابلمز آئیں لیکن ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ استقامت کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کو بار بار پکڑ کے اللہ کی طرف کھینج کے لے آئیں ان کو اپنے اردگیت رکھنا ہے اور اللہ کی راہ میں لڑتے جانا ہے استقامت سے لگے رہنا ہے تاکہ کل کو اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی تقویت ایسا ایمان اور ایسا حسنہ دے جیسے غزوہ بدر کے مسلمانوں میں تھا اور ہم بھی بہترین اللہ کے راہ میں لڑنے والے ہو جائیں انصار اللہ بن جائیں اللہ کے دین میں اس کی مدد کرنے والے ہو جائیں اللہ تعالی ہم سب کو چن لے ہم سب سے دین کا بہترین کام لے لے ہم سے جو گلتیاں کو کائیاں ہوتے ہیں ان پر ہماری پکڑ نہ کرے شیطان کے وسوسوں سے ہمیں بچائے رکھے اور ہمارے علم کو فہم کو اور تقویت دے اور بڑھاتے آج کے لیے اتنا ہی میں امید کرتی ہوں اس سے آپ نے بہت کچھ سکھا ہوگا اپنے لیے عمل کے موتی ضرور چنیے گا انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آگے اور کچھ امپورٹنٹ غزوات کے بارے میں پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدکا اشد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی اللہ محمد و علیہ و سعبہ و سلی اللہ